مودی صاحب کا جھوٹا راشترواد جھوٹا دیش پریم اور جھوٹا سینہ کا پریم یہ دیش کو غلط دکھا رہا ہے مودی جی چودہ لاکھ کروڑ NPA میں آپ ماف کر سکتے ہیں اپنے سینکوں کو پور سینکوں کو جنہوں نے لڑتے لڑتے گائل ہوئے ہیں ان کو چار ہزار کروڑ نہیں دے سکتے اس چار ہزار کروڑ کی لوٹ کرنے کے لیے آپ نے نئی پینچن پولیسی نکالی ہے اور اس کو ڈیسیبیلٹی پینچن کو ختم کرنے کا کام کیا ہے شرم آتی ہے مجھے آپ پہ آپ کے راشترواد پہ شرم آتی ہے آپ کے سینہ کے پریم کے اوپر شرم آتی ہے آپ کو کوئی عدیقار نہیں کہ آپ سیاچین میں جا کر کارگل میں جا کر دراز میں جا کر ہمارے سینکوں کے ساتھ ہولی اور دیوالی منائیں نہیں چاہیے ایسی ہولی اور دیوالی آپ کے ساتھ تئیس ہزار کروڑ سے لے کے اور جو ایک لاکھ کروڑ کے بیچ کا جو ستتر ہزار کروڑ کا جو ڈیفرنس ہے آپ نے کن اپنے پونجی پتی ساتھیوں کو دیا ہے فوجیوں کو نہیں دیا فوجی پریواروں کو نہیں دیا ون رینک ون پینشن کو نہیں دیا آپ نے کن اپنے پونجی پتی ساتھیوں کو دیا ہے یہ ہے مہدی جی کا دیش پریم سینہ کا پریم راشترواد تو پور سینکوں نے اور دیش کی جنتہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو دوہزار چوبیس میں چلتا کریں گے دیش بڑی گمبیر پرستیتیوں سے گزر رہا ہے اور جیسے ہی یوہ مہلائیں سارے ورگ پریشان ہیں اسی طرح سے ہمارے دیش کے سینک دیش کے پور سینک ان کے پریوار وہ موڈی صاحب کی مار جھیل رہے ہیں موڈی صاحب کا جھوٹا راشترواد جھوٹا دیش پریم اور جھوٹا سینہ کا پریم یہ دیش کو غلط دکھا رہا ہے دیش میں دکھا رہے ہیں لیکن ان کے ایکشنز اس کے بالکل وبریت ہیں وہ اپنے دیش کی سینہ کو سینکوں کو ان کے پریواروں کو کمزور کر رہے ہیں دیش کی سرکشہ کو کمزور کر رہے ہیں آج کا سینک اگر کمزور ہوگا تو سینہ کمزور ہوگی اور اگر ہمارے سینکوں کے پریوار اگر ان کو وشواس رہے گا کہ دیش ان کا لکافٹر کرے گا تو سینک اپنی جان دینے کے لیے سرد پر تیار ہے بھارتی سینائے ورلڈ کی بیسٹ شریشت تم شریڑی میں آتی ہیں ہمارے فوج کے انسٹیچوشنز کو ڈسٹرائی کیا جا رہا ہے ہماری کوڑ ڈیمانڈ ہے ون رینک ون پینشن جس کو یو پی اے سرکار نے چھبیس وروری دوزار چھبیس کو پاس کیا پارلیمنٹ کے دونوں صدنوں کے اندر اس کو پاس کیا گیا اور آج ون رینک ون پینشن کا مزاق بنا دیا ہے اس موڈی سرکار نے ون رینک اور ہنڈرڈز آف پینشن ایسا مزاق بنا دیا ہے دیش کی سرحدوں پر کام کرنے والے سینک اگر ڈسیبل ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈسیبلٹی کا مزاق بنا دیا ہے ہزاروں کی تعداد میں منسٹری آف ڈیفنس کے کیسز جو ڈسیبلٹی فوج نے دی اس کے خلاف منسٹری آف ڈیفنس سپریم کورٹ میں جا رہی ہے دیش کا سینک کیسے لڑے گا اگر اس کی ڈسیبلٹی کے ایشیوز کو ایڈریس نہیں کیا تو کیسے آج ہمارے پورے پورا جو سینک سماج ہے پور سینک سماج ہے ناراض ہے کیونکہ ون رینک ون پینشن کی جس طرح سے انہوں نے او آر اوپی ون کے بعد او آر اوپی ٹو کے اندر بسنگتیا پیدا کر دی ہیں ہمارے جیسیو جوانوں کو جو ساڑھے بارہ ہزار کرو ساڑھے بارہ ہزار روپے پر منت کے حساب سے ان کو کم مل رہا ہے اس کی لڑائی ہم جنتر منتر پر بھی لڑ رہے ہیں پورے دیش بھر میں لڑ رہے ہیں میں جانتا چاہوں گا آپ کے مادیم سے کہ یہ تئیس ہزار کروڑ سے لے کے اور جو ایک لاکھ کروڑ کے بیچ کا جو ستتر ہزار کروڑ کا جو ڈیفرنس ہے آپ نے کن اپنے پونجی پتی ساتھیوں کو دیا ہے فوجیوں کو نہیں دیا فوجی پریواروں کو نہیں دیا ون رینک ون پینشن کو نہیں دیا آپ نے کن اپنے پونجی پتی ساتھیوں کو دیا ہے یہ میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے ساتھیوں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مدہ جو ڈیسیبیلٹی پینشن کا ہے ڈیسیبیلٹی پینشن جب فوج کا سینک کہیں لڑتے لڑتے گھائل ہو جاتا ہے تو اس کو دیا جاتا ہے ڈیسیبیلٹی کے حساب سے جتنی ڈیسیبیلٹی ہے اس کے حساب سے اس کو دیا جاتا ہے اس ڈیسیبیلٹی پینشن کے لیے انہوں نے ایک نئی پینشن سکیم لے کے آئے ہیں جس کے اندر ڈیسیبیلٹی کو ختم کر دیا گیا ہے ڈیسیبیلٹی پینشن اب ڈیسیبیلٹی پینشن نہیں رہی ہے اس کا نام دے دیا گیا ہے ایمپیرمنٹ ریلیف اور اس کے اندر یہ کہا ہے کہ یہ ڈیسیبیلٹی پینشن اب ڈیسیبیلٹی نہیں ہے اور یہ بولتے ہیں جو ڈیسیبلد سولجر کو جو پینشن ملتی ہے اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے ڈیسیبیلٹی پینشن اگر سینک کو پینشن مل رہی تھی ڈیسیبیلٹی پینشن تو ڈیسیبیلٹی پینشن ملنے کے بعد اگر اس کا دھیان تو جاتا ہے تو اس کے پریوار کو اس کے پوری پینشن ملتی رہتی تھی فیملی پینشن کے طور پر اس کو چالیس پرسنٹ کم کیا جاتا تھا لیکن آج اس کو یہ ڈیسیبیلٹی پینشن کا جو پورشن ہے وہ زیرو ہو جائے گا موٹی موٹی بات اتنی ہے کہ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ ڈیسیبلد سولجر کو ہنڈرڈ روپیز پینشن ملتی تھی تو ہنڈرڈ روپیز اس کو ڈیسیبیلٹی پینشن ملتی دو سو روپیہ اور جیسے ہی اس کا دہانت ہوا تو یہ پینشن دو سو روپے سے گھٹکے صرف پچاس روپے مات رہ رہ جائے گی ڈیڑھ سو روپے موٹی صاحب اس پینشن سے نکال کر اپنے پونجی پتی ساتھیوں کو دیں گے یہ پینشن پالیسی ہے یہ ہے موٹی جی کا دیش پریم سینہ کا پریم راشترواد پہلے یہ جو ڈیسیبیلٹی پینشن تھی انکم ٹیکس کے پرویو سے بہار تھی اب کیونکہ یہ ڈیسیبیلٹی پینشن نہ رہ کے ایمپیرمنٹ ریلیف ہے تو یہ انکم ٹیکس کے دارے میں بھی آ گئی تو جو دو سو روپے پینشن ملتی تھی تو اس کے اوپر تھرٹی پرسنٹ ٹیکس لگ کے اس کو صرف ماتر ایک سو چالیس روپے ملیں گے یہ فرق ہے یہ جو یہ جو آنکڑوں کا ہیر فیر مودی سرکار کر رہی ہے دیش کے سینکوں کے ساتھ اس کا کتنا آوٹلے ہے ٹوٹل آوٹلے صرف چار ہزار کروڑ مودی جی چودہ لاکھ کروڑ این پی اے میں آپ ماف کر سکتے ہیں اپنے سینکوں کو پور سینکوں کو جنہوں نے لڑتے لڑتے گائل ہوئے ہیں ان کو چار ہزار کروڑ نہیں دے سکتے اس چار ہزار کروڑ کی لوٹ کرنے کے لیے آپ نے نئی پینچن پالیسی نکالی ہے اور اس کو ڈیسیبیلٹی پینچن کو ختم کرنے کا کام کیا ہے شرم آتی ہے مجھے آپ پہ آپ کے راشتروات پہ شرم آتی ہے آپ کے سینہ کے پریم کے اوپر شرم آتی ہے آپ کو کوئی ادھکار نہیں کہ آپ سیاچین میں جا کر کارگل میں جا کر دراز میں جا کر ہمارے سینکوں کے ساتھ ہولی اور دیوالی منائیں نہیں چاہیے ایسی ہولی اور دیوالی آپ کے ساتھ ہمیں چاہیے تو سینہ کے گھائل ساتھیوں کا سممان چاہیے ان کے پریواروں کا سممان چاہیے ہمیں ون رینگ ون پینچن چاہیے مہدی سرکار سے کہنا چاہوں گا کہ جلد سے جلد آپ کے پاس دس بارہ دن بچے ہیں جلد سے جلد یہ چھ ہزار کروڑ روپے دیجئے تاکہ ہمارے پور سینکوں کا علاج ہو سکے ہاسپٹلز کی لائیبیلٹیز کو ختم کیا جا سکے اور نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کو ستہ میں بنے رہنے کا کوئی عدھکار نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے تو کانگریس سرکار آنے کو تیار ہے انڈیا گھڑ بندن آنے کو تیار ہے دو ہزار چوبیس میں آپ کا جانا تیہ ہے اور کانگریس اور انڈیا گھڑ بندن کا آنا بھی تیہ ہے اور موڈی جی آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ایک سنگیان کے مادیم سے رامدھاری سنگ جنکر جی نے اپنی رچنا رشمی رتھی کے اندر کہا تھا جب شری کریشن پانڈو کے لیے پانچ گاؤں مانگنے گئے تھے کہ مہابہارت کا یودنا لیکن دریو دن وہ بھی دے نہ سکا موڈی جی آج پور سینک آپ سے اپنی صحیح اصلی والی ون رینک ون پینشن جو یو پی سرکار نے چھپیس فروری دوہزار چودہ کو دونوں ہی لوگ سبا اور راج سبا میں پاس کروا کر دی تھی ہمیں وہ ون رینک ون پینشن چاہیے ہمیں کوئی بھی ون رینک ون پینشن کی نہیں چاہیے ہمیں سمان ایم ایس پی سبھی جوان آفسر اور جی سیوں کی چاہیے ہمیں ڈیسیبیلیٹی پینشن جو پہلے تھی وہ ڈیسیبیلیٹی پینشن چاہیے آپ کی یہ ایمپیئرمنٹ ریلیف نہیں چاہیے ہمیں دیش کے پور سینک کے علاج کے لیے جو دس ہزار کروڑ روپے کا آؤٹ لے تھا وہ پورا کا پورا چاہیے تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے اور اگر نہیں دے پائیں گے تو پور سینکوں نے اور دیش کی جنتا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو دوہزار چوبیس میں چلتا کریں گے میں صرف یہی کہوں گا راندھاری زنگ دنکر جی کی رچنا میں جیسا انہوں نے کہا تھا جب ناش منوج پر چھاتا ہے تو پہلے ویویک مر جاتا ہے دریو دن وہبی دے نہ سکا آشیش سماج کی لے نہ سکا میں یہ پیرلنس ڈراؤ کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی جی وہ بھی دے نہ سکے آشیش سماج کی لے نہ سکے الٹے ہری کو باندھنے چلے جو تھا آسادے اس کو سادھنے چلے جب ناش منوج پر چھاتا ہے تو پہلے ویویک مر جاتا ہے اپنا ویویک جگہیے موڈی جی ورنہ پور سینک سماج ایک کروڑ سولہ لاکھ لوگوں کے جو پریوار ہے وہ آپ کو یہاں سے چلتا کرنے کے لیے تیار ہے دھنیے موسیقی